مولانا فضل الرحمن کا آزادی مارچ اسلام آباد دھرنے کا معاملہ وزیراعظم عبدان خان کا وفاقی وزیر مذہبی امور نورالہ قادری سے رابطہ وزیراعظم نے وفاقی وزیر نورالہ قادری کو ٹاسک سوپ دیا سرائے بتاتے ہیں کہ وزیراعظم نے دھرنے سے مطالق تمام معلومات طرپ کر لیں دھرنے سے مطالق سفارشات بھی تیار کرنے کی ہدایت کی ہے نورالہ قادری کا مولانا فضل الرحمن سے رابطے کا بھی امکان ہے جبکہ وفاقی وزیر مذہبی امور سفارشات مرتب کر کے وزیراعظم کو پیش کریں گے وزیراعظم سفارشات پر قریبی رفقات سے مشافرت کریں گے آگاہ کر رہے آپ کو اہام رابطے کے حوالے سے مولانا فضل الرحمن کا آزادی مارچ اور اسلام آباد دھرنے کا یہ معاملہ ہے وزیراعظم عبدان خان نے وفاقی وزیر مذہبی امور نورالہ قادری سے رابطہ کیا ہے وزیراعظم نے وفاقی وزیر نورالہ قادری کو یہ ٹاسک سومتیا ہے جس کے مطابق وزیراعظم عبدان خان نے دھرنے سے مطالق تمام معلومات طلب کر لی ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ دھرنے سے مطالق سفارشات بھی تیار کرنے کی حیدات کی ہے ساتھ ہی ساتھ نورالہ قادری کا مولانا فضل الرحمن سے رابطے کا امکان بھی سامنے آ رہا ہے وفاقی وزیر مذہبی امور سفارشات مرتب کر کے وزیراعظم عبدان خان کو پیش کریں گے اور وزیراعظم عبدان خان سفارشات پر قریبی رفقہ سے مشافرت کریں گے اہم رابطہ ہوا وزیراعظم عبدان خان اور وفاقی وزیر مذہبی امور نورالہ قادری کا جس میں مولانا فضل الرحمن کا ازادی مارچ اور اسلام آباد دھرنے کا معاملہ زیر غور آیا وزیراعظم عبدان خان نے وفاقی وزیر مذہبی امور نورالہ قادری سے رابطہ کیا ہے اور اس سے متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ وزیراعظم نے وفاقی وزیر نورالحقادری کو ٹاسک سومتیا اس سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ کیپیٹل ٹی وی عارف سید سے عارف سید آگاہ کیجئے گا اس رابطے میں کیا کیا گفتگو کی گئی جی بلکل دیکھیں کہ وزیراعظم پاکستان میں امتران کھان نے وفاقی وزیر نورالحقادری سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے دیترنے سے متعلق تمام فارشات ان کو پیش کرنے کی بھیجائیت کر دی اس کے علاوہ میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ اس آزادی مات سے متعلق مولانا فضل رحمان کافی سنجیدہ نظر آ رہے ہیں حکومت اس وقت بلکل بوکلاٹ کا شکار ہے اور حکومت نے جانب سے تین رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے وہ جو تین رکنی کمیٹی ہے وہ مولانا فضل رحمان سے رابطہ کرے گی اور یہ بھرپور پورسش کرے گی کہ جو آزادی مات سے متعلق جو بھی تفصیلات ہیں یا جو دھرنا مولانا فضل رحمان دینے جا رہے ہیں اس کو روک سکے جو تین رکنی کمیٹی قائم کی گئی ہے حکومت کی جانب سے اس میں پرویز کھٹک آزم سواتی اور پیر نورالہ قادری اس کمیٹی کا حصہ ہیں یہ کمیٹی جو ہے وہ مولانا فضل رحمان سے رابطہ کرے گی اور جلد جو ہے جو ہے وفا کی وزیر مذہبی امور کا جو ہے مکان ہے کہ وہ مولانا فضل رحمان سے رابطہ کریں اس کے علاوہ جو ہے مولانا فضل رحمان اس بات کی حمایت کریں گے یا وہ اپنا جو ہے آمادی کا اظہار کریں گے تو اس کے بعد حتمی مذاقرات کے لیے وزیر ایک خاجہ شاہ محمد قریشی جو ہے مولانا فضل رحمان سے ملاقات کریں گے مگر جو ہے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت جو ہے بالکل اس کوشش میں ہے کہ مولانا فضل رحمان کے جو آزادی مات ہے اس سے متعلق جو ہے ان کو روکا جائے مگر تحال جو ہے جی ایو ایف اے کے سربراہ مولانا فضل رحمان جو ہے آزادی مات سے متعلق جو ہے بزد ہیں اور تمام جو ہے اپورشن جماعتیں ہیں انہوں نے بھی جو ہے آزادی مارچ کی حمایت کا اعلان کر رکھا ہے آپوزیشن جماعتوں نے بھی آزادی مارچ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے بہت شکریہ عارف سید